دوستو بیہار کے اس گاؤں میں اپنے ناغ کے لیے پانچ سو سال سے زندہ ہے یہ اچھا دھاری ناغن جی ہاں دوستو بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں چھپرا میں جہاں کی گلیاں آج بھی پرانے زمانے کی یادیں سمیٹے ہوئے ہیں وہاں ایک رہس میں اور دلچسپ کہانی بسی ہوئی ہے اس گاؤں میں ایک اچھا دھاری ناغن پانچ سو سالوں سے زندہ ہے اور اس کی کہانی آج بھی لوگوں کی زباں پر ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ناغن نے اپنے ناغ کے لیے اتنے لمبے سمے سے اپنی زندگی کو بنائے رکھا ہے گاؤں والے مانتے ہیں کہ اس ناغن کی جیون کہانی کسی جادو سے کم نہیں ہے تو چلیے جانتے ہیں اس عدود اور رہس میں ناغن کی دلچسپ کہانی کے بارے میں دوستو لوگوں کی مانیتہ ہے کہ اس ناغن کی ناغمنی کو چھونے کی کوشش کرنے والے کی قسمت پل بھر میں بدل سکتی ہے لیکن اس کا گصہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے گاؤں والے اس رہس میں ناغن سے جڑے خوفناک قصوں کو سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ جو بھی اس ناغن کے علاقے میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے یہ جنگل ایک خطرناک چنواتی بن جاتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اس ناغن کی نظریں اور اس کے جادوی شکتیاں کسی بھی اجنبی کو بہت بھیانک طریقے سے سبق سکھا سکتی ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں اس ناغن کا رہس جو اپنے ناغ کے لیے پانچ سو سال سے جنتا ہے دوستو بیہار کا یہ چھوٹا سا گاؤں گھنے جنگل کے کنارے بسا ہوا تھا اس گاؤں کے آس پاس کا جنگل نہ کیول خوبصورت تھا بلکہ اس کے بھیتر گہرے رہسے کو بھی چھپائے ہوئے تھا اس گاؤں میں دو اچھے دوست روحن اور سنی رہتے تھے ان کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور تھی وہ دونوں بکریاں چرانے کے لیے اکثر جنگل میں جاتے تھے آج بھی وہ جنگل میں تھے لیکن آج کچھ الگ سا لگ رہا تھا آسمان میں چھائے بادل اور تھنڈی ہوا نے جنگل کے ماحول کو اور بھی رہسے میں بنا دیا تھا روحن اور سنی کو محسوس ہوا کہ آج کا دن کچھ خاص ہے جیسے کی جنگل خود انہیں کوئی راز بتانے والا ہے روحن کی ایک بکری اچانک جنگل میں کھو گئی روحن نے سوچا کہ سنی کو باقی بکریوں کو گھر لے جانے کے لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ خود بکری کی خوج میں جنگل میں رہ سکے سنی نے روحن کی بات مان لی اور بکریوں کو لے کر گھر کی اور چل پڑا روحن اکیلا جنگل میں بکری کی خوج میں لگ گیا جنگل کی گہرائیوں میں پرویش کرتے ہوئے روحن نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے سے تیز روشنی آ رہی ہے روشنی اتنی چمکدار تھی کہ اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی روحن کی اچھکتا اور بڑھ گئی اس نے سوچا کہ شاید یہاں کچھ انمول چیز چھپی ہو سکتی ہے روحن نے پیڑ کی ٹہنی توڑی اور ایک بڑا ڈنڈا بنایا اس نے ڈنڈے سے بل کو توڑنے کی کوشش کی جنگل کی تھنڈی ہوا اور اندھیرے میں پیڑ کے نیچے سے نکلتی روشنی نے روحن کو اور بھی زیادہ جگیاسو بنا دیا اس کے من میں سوال اٹھنے لگے کی کیا یہاں کوئی خزانہ چھپا ہے اس نے تیزی سے ڈنڈے سے وار کرنا شروع کیا اور بل کو توڑنے کی کوشش کی لیکن روحن کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک خطرناک رہیسے کی اور بڑھ رہا ہے جیسے ہی اس نے بل کو کھولنے کی کوشش کی اس کے چاروں اور سے ایک عجیب سی گند اور گرمی کا احساس ہوا اچانک ایک رہیسے میں دھوا اس کے چاروں اور فیل گیا اور اس کے سامنے ایک خطرناک درشے اُبھر آیا روحن کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور اسے سمجھ میں آنے لگا کہ جنگل میں کچھ بہت بڑا اور خطرناک چھپا ہے روحن نے جیسے ہی بل کو توڑا اس کے سامنے چمکدار ناغمنی اور ایک مرے ہوئے ناغ کا شب تھا ناغمنی کی چمک اتنی تیز تھی کہ اس نے روحن کو ایک چمتکار جیسا نُبھف کر آیا روحن نے پہلے ناغ کی اور دیکھا اور پکا کیا کہ وہ مرا ہوا ہے پھر اس نے بے فکر ہو کر ناغمنی کو اپنی جیب میں ڈال لیا روحن کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اسے لگا جیسے اس نے ایک بڑا خزانہ پا لیا ہو اس کی آنکھوں میں ناغمنی کی چمک اور اس کے من میں امیری کی کلپنائیں بسی ہوئی تھی بکری کی خوش کو پوری طرح سے بھولتے ہوئے روحن نے جلدی سے جلدی گھر کی اور چلنے کا فیصلہ کیا جب ناغن جنگل میں اپنے بھلکی اور لوٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ناغمنی گائب تھی اور ناغ کا شب مرا ہوا پڑا تھا ناغن کا گصہ آسمان چھو رہا تھا اس نے اپنی شکتیوں کا استعمال کیا اور روحن کا پتہ لگانے لگی ناغن نے اپنی جادوی شمتاؤں سے یہ پتہ لگا لیا کہ روحن ہی اس کی ناغمنی اور ناغ کا قاتل ہے ناغن کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی اس نے اپنے جادوی آبھوشنوں کی چمک سے جنگل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سا سنناٹہ فیلایا اور روحن کی خوج میں نکل پڑی اس کا ارادہ کیول پرتی شود لینے کا نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی ناغمنی کو واپس پانا اور اپنے ساتھی کا بلیدان پورا کرنا چاہتی تھی اب جنگل میں ایک خطرناک کھیل شروع ہو چکا تھا ادھر گھر پہنچنے پر روحن نے سب سے پہلے ناغمنی کو دیکھا اور سب کو بتایا کہ اس نے سب سے شکتیشالی وستو پالی ہے اس کے چہرے پر خوشی کی لہر تھی لیکن جیسے جیسے دن بیتے عجیب سی گھٹنائے گھٹنی شروع ہو گئی ایک دن روحن نے دیکھا کہ اس کی کھوئی ہوئی بکری بھی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی یہ ایک چمتکار جیسا تھا ناغمنی کی شکتی سے وہ اپنی کھوئی ہوئی بکری کو بھی واپس پا گیا روحن نے ناغمنی کی شکتی سے اپنے گھر کو نیا روپ دیا اور گاؤں کا سب سے امیر ویقتی بن گیا روحن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی امیری اور ناغمنی کے ساتھ ایک بڑا خطرہ بھی جڑا ہوا ہے ناغن نے روحن کی شکتی کو محسوس کیا اور تیہ کیا کہ اب وہ اپنی پرتیشود کی پرکریہ پوری کرے گی روحن اب اپنی نئی شکتی اور امیری کا انند لے رہا تھا لیکن وہ بھول چکا تھا کہ ناغن اپنی ناغمنی اور ناغ کے لیے پرتیشود لے گی یعنی کی بدلہ ضرور لے گی ناغن نے ایک سندر کنیا کا روپ دھارن کیا اور روحن کے سامنے آئی روحن کنیا کی سندرتہ سے موہت ہو گیا اور اس سے دوستی کر لی روحن نے اس کنیا سے ہر بات کو سانجھا کیا جس سے کنیا کو ناغمنی کے بارے میں بھی پتا چل گیا اس لڑکی نے روحن سے ناغمنی مانگنے کی کوشش کی لیکن روحن نے شروعات میں منع کر دیا کنیا کی سندرتہ اور اس کی باتوں نے روحن کو پربھاوت کیا اس نے سوچا کہ شاید یہ کنیا اس کی مدد کر سکتی ہے اس لڑکی نے کہا کہ وہ ناغمنی کو کچھ سمعے کے لیے پہننا چاہتی ہے تاکہ دیکھ سکے کہ یہ کیسی اس کے گلے میں لگے گی روحن نے پہلے انکار کیا لیکن کنیا کی لگاتار بنتی نے اسے کمزور کر دیا جب روحن نے ناغمنی کنیا کو دے دی تو کنیا کا روپ ترنت بدل گیا وہ ایک بھیانک ناغن میں پریورتت ہو گئی ناغن نے روحن کو مارا اور اپنے ناغ کا بدلہ پورا کیا روحن کی موت نے ناغن کی پرتشود کی بھاونہ کو پورا کر دیا اور اب وہ اپنے ناغ کے لیے پانسو سال سے زندہ ہے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ناغن اب بھی مہادیف کی پوجا کرتی ہے اور پوجا کے بعد اچانک گائب ہو جاتی ہے مندر کے پجاری کا کہنا ہے کہ ناغن اپنے ناغ کی مرتیو کے بعد سے ہی مہادیف کی پوجا کرتی ہے اور کسی کو نقصان پہنچائے بینا مندر سے چلی جاتی ہے گاؤں والے ہمیشہ اس بات سے سافدھان رہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ناغمنی کو چھونے کی کوشش نہ کریں ورنہ ناغن ان کے پیچھے ساتھ جنمت تک پڑھ سکتی ہے اچھادھاری ناغن کے پاس ناغمنی ہونا انیواریہ ہے اور اس کے ساتھ جڑی گھٹنائیں ہمیشہ رہس میں ہی ہوتی ہیں اسی طرح جب ایک لڑکے نے ناغن کی شکتی کے بارے میں جاننے کی ڈھانی تو اس نے گاؤں کے ہر بزرگ سے اس وشے میں جانکاری لی اس نے سنا تھا کہ ناغن اپنی ناغمنی کی رکشہ میں اتنی تطپہ رہتی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے راستے میں نہیں آنے دیتی اس لڑکے نے تیع کیا کہ وہ جنگل میں جا کر ناغن کی ناغمنی کے رہسے کو اجاگر کرے گا اس رات جب چاند کی روشنی جنگل کو سنسان اور رہسے میں بنا رہی تھی وہ لڑکا جنگل کی اور بڑا اور اس تھان پر پہنچ گیا جہاں لوگ کہتے تھے کہ ناغن اپنی ناغمنی کی رکشہ کرتی ہے وہ دھیرے دھیرے جنگل کے اندر بڑا اور ایک پرانے کھنڈر نمہ مندر کے پاس پہنچا مندر کے اندر ایک چمکدار وستو نظر آئی جو ناغمنی کی پرتیق ہو سکتی تھی دوستو لڑکے نے نزدیک جا کر اس وستو کو چھونے کی کوشش کی لیکن اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ادرش شکتی اسے روک رہی ہو اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کی گھبراہت بڑھنے لگی تب بھی اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے وہاں کی تھنڈی ہوا اور عجیب سی آوازیں یہ سنکیت دے رہی تھی کہ ناغن شاید اسے دیکھ رہی ہے لڑکے نے سوچا کہ وہ کتنی بڑی گلتی کر رہا ہے وہ بہت جلدی اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا اسے لگتا کہ راستہ سنکرہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی سانسیں اور بھی تیز ہو رہی ہیں اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ ناغن کے گسے کا شکار نہ ہو جائے جب تک وہ گاؤں میں واپس پہنچا اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اس نے وہاں کے بزرگوں کو بتایا کہ اس نے ناغن اور ناغمنی کے رہیسے کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن اس کی ناکامی اور ڈر نے اسے یہ محسوس کرایا کہ اس رہیسے میں شکتی کے سامنے خود کو اجاگر کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس گھٹنا نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ اچھا داری ناغن اور اس کی ناغمنی کے رہیسے سے چھیڑ چھاڑ کرنا کسی کے لیے بھی خطرے سے کھالی نہیں ہوتا آپ کا کیا کہنا ہے اس گھٹنا کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد